کوئی بھی کام کاروبار بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کانفیڈنسی ہے لوگ جو بات شروع کرتے ہیں وہ پیسے سے کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم قابلیت سے شروع کریں کہ پیسہ کمانے کی قابلیت کیسے پیدا ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو میں کام شروع کروں گا اور پیسہ کہتا ہے تو کام کرے گا تو میں آؤں گا وہ تو سب کو چاہیے مطلب چاہے کوئی خوشحال ہے کوئی پریشان ہے کاروبار کر رہا ہے نہیں کر رہا سٹوڈنٹ ہے ریڈی والا ہے چھبڑی والا ہے کارخاندار ہے ڈیلر ہے بیڈل مین ہے ایجنٹ ہے بروکر کوئی بھی ہے پیسہ سب کو چاہیے مجھے بھی چاہیے اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب بہت سی کیوریز آ رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ترقی پروگرام جو ہے ہمارا یہ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں ہم اپنے پروگرام کی جو خامیاں ہیں برائیاں ہیں وہ بیان کریں کہ اچھائیاں لوگ خود تلاش کر لیں اور ہمیں یہ سیجیشنز بھی دے دیں گائیڈ بھی کر دیں تھوڑی سی ہمیں تنقید کا چپیڑ بھی لگا دیں جیسے جس کو پرسیب کرنا نہ وہ کر لیں لیکن ہم اس کو کھول کے بیان کریں تاکہ لوگوں کو نہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بات آغاز کریں پھر ہم مل کے اس کو کرتے رہتے ہیں ملکل ٹھیک ہے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم یہ پروگرام لا کیوں رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے سب لوگ پریشان ہیں چاہے کوئی سٹوڈنٹ ہے چاہے کوئی جاب کر رہا ہے جاب تلاش کر رہا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں اس پریشانی کے اگر حل کی طرف آئیں کہ مسئلہ کیا ہے یا لوگوں کو چاہیے کیا لوگوں کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ پیسہ چاہیے وہ تو سب کو چاہیے چاہے کوئی خوشحال ہے کوئی پریشان ہے کاروبار کر رہا ہے نہیں کر رہا سٹوڈنٹ ہے ریڈی والا ہے چھبڑی والا ہے کارخاندار ہے ڈیلر ہے بیڈل مین ہے ایجنٹ ہے بروکر کوئی بھی ہے پیسہ سب کو چاہیے مجھے بھی چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیسہ سب کو چاہیے مگر جو انہیں نہیں پتا اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ دوسری چیز ہے کہ سب کو پیسہ کمانے کی قابلیت بھی چاہیے کیونکہ اگر قابلیت آ گئی تو وہ روز پیسہ کمائیں گے اگر قابلیت نہ آئی تو کسی طرح سے آج پیسہ کما بھی لیا کل پرسوں پرلے دن روز نہیں کما سکیں گے جب اکیلے ہوں گے نہیں کما سکیں گے تو یہ دو چیزیں اگر بن جائیں کہ لوگ پیسہ کمالیں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ وہ پیسہ کما سکتے ہیں اور ساتھ پھر ہم ان کو قابلیت بھی دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کے ترقی پروگرام ہیں کہ اس میں پہلی بات پیسے کی ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہر شخص جو اس میں شامل ہو وہ آج سے پیسہ کما سکے اور دوسری بات یہ کہ اس پیسہ کمانے کے لیے اس کو قابلیت بھی ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی جائے اس کو بڑھانی پڑے اور بڑھتی جائے اچھا عموماً لوگ جو بات شروع کرتے ہیں وہ پیسے سے کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم قابلیت سے شروع کریں کہ پیسہ کمانے کی قابلیت کیسے پیدا ہوگی کیونکہ قابلیت پیدا ہوگی تب ہی وہ پیسہ کمائے گا ایک مثال آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو میں کام شروع کروں گا اور پیسہ کہتا ہے تو کام کرے گا تو میں آؤں گا تو ہم وہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے قابلیت پیدا ہوگی تو پلیز اس پر روشنی ڈالے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بیچ میں پکڑا ہے کیونکہ ہم صرف قابلیت پر لے جائیں گے تو بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جو بنے ہوئے ہیں جو قابلیت دے رہے ہیں مگر لوگ وہاں جا نہیں رہے کیوں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ وہاں سے ان کا پیسہ بن جائے گا اور اگر لوگوں کی طرف بات کریں تو وہ صرف یہ چیز سنے پتا چلے کہ یہاں سے پیسہ بنے گا تو وہ آ جائیں گے وہ توجہ دیں گے تو اس وقت دونوں باتیں کرنی ضروری ہیں مگر یہ پروگرام ایسا بنایا ہے کہ جس میں ہم قابلیت لینے سے پہلے پیسہ کمانا شروع کر سکتے ہیں کام کر کے ایسی بات نہیں ہے کہ کام کیے وغیر کام کر کے اور ساتھ ہمارے قابلیت آتی جائے گی کیونکہ اس کی پروڈکٹ ہی قابلیت ہے وہ قابلیت کیا ہے ایک جنرل قابلیت جو آپ کو کسی بھی شعبے میں چاہیے مثال کے طور پر کانفیڈنس ہے کمیونکیشن ہے جو بھی سکلز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں دوسری چیز آپ کو جاب کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے جو قابلیت چاہیے اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ سب سے چیز ہے کہ جب بھی کوئی شخص بزنس کر رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ جا کے اڑتا ہے وہ سیل ہوتی ہے کہ اس سے سیلز نہیں ہوتی تو سیلز کی بھی قابلیت ان ساری قابلیتوں میں جس کو جو قابلیت چاہیے ہوگی جس وقت چاہیے ہوگی وہ لیتا جائے گا جو سٹوڈنٹ ہوگا وہ اپنا کانفیڈنس کمیونکیشن میموری اس طرح کی چیزیں پہلے دیکھے گا جو سیلز کا بندہ ہوگا وہ پہلے سیلز کی چیزیں دیکھے گا کوئی اور شخص ہوگا وہ کوئی اور چیز دیکھ لے گا کوئی بزنس میں انٹرسٹڈ ہوگا آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ بزنس کی چیزیں پہلے سیکھ لے گا تو اس میں یہاں پہ ہر شخص کے لیے بہت ساری چیزیں ہم اکٹھی کر کے رکھتے رہیں گے وہ کس طرح سے کہ ہر ہفتے ایک ٹریننگ ایڈ ہوتی جائے گی مگر ہم سٹارٹ میں آپ کو زیادہ ٹریننگز اکٹھی کر کے دے رہے ہیں سمجھ لیں کافی ہفتوں کا مال شروع میں اکٹھا دے رہے ہیں تاکہ جس کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ لے سکے اور دوسرا اس پروگرام کی کالٹی چیک کر سکے کہ جی اس کی کالٹی کیسی ہے فائدہ اٹھا سکے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں ہمارا یہ پروگرام ویڈیوز کی شکل میں اور اس کے جو لنکس ہیں وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ رکھ رہے ہیں پروگرام بیسکلی ویڈیوز دیکھ کے اپنی قابلیت بڑھانے کا ہے ایسی ہے ملکل ایسی اس میں کوئی پریکٹیکل کام تو شامل نہیں کر رہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کل وہ کرنا ہے ایسی سیچویشن تو نہیں ہے ہمارے پروگرام میں اس میں ایسے ہے کہ آپ اس کو جیسے استعمال کرنا چاہیں اس میں ایکشن سٹیپس ہیں آپ جیسے اس میں ریجسٹر ہوں گے پانچ ہزار روپے پے کر کے تو اس کے آپ کو لاغ ان پاسفورڈ مل جائے گا آپ اسے اپنے ویب سائٹ پہ جا کے بیک آف اس میں لاغ ان کریں گے وہاں پہ آپ کے پاس پروگرام پڑے ہوں گے ہر پروگرام میں جیسے پہلے کانفیڈنس کا پروگرام ہے اس میں پہلی ویڈیو سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آج کیا کرنا ہے اگلے تیس دن کیا کرنا ہے مگر یہ ریکارڈڈ ہوگا ریکارڈڈ پروگرام یہ ریکارڈڈ ہوگا چونکہ اگر ہم اس پہ ہر شخص کو خود ٹائم دینے لگیں تو وہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے یہ ریکارڈڈڈ ہے مگر آسان ہے اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ہر شخص کر سکے گا پھر بھی کسی کو کوئی چیلنج آئے گا تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے ایسے ہم لائف ویبینارز بھی کریں گے کہ جس میں لوگ ہم سے سوال جواب کر سکیں کوئی چیلنج آ رہا ہے اس میں سوال کر سکیں ویسے بھی وہ سوال پوچھ سکتے ہیں مگر یہ ریکارڈڈ ہوگا اس پروگرام کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں تو دو باتیں سوچیں پہلی بات یہ کہ یہ نہیں تو کیا کیا آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے اگر ہے تو دیکھیں اس سے بہتر ہے دوسری بات یہ کہ یہ وہ پروگرام ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے جو ہر شخص جس میں شامل ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے سکلز بہت سارے بزنسز بھی جو ہم بھی بزنسز کروا رہے ہیں اس میں سے ہر بزنس ہر شخص کے لیے نہیں ہے ہر شخص کی پہنچ میں نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ میڈل کلاس کوئی جاب کر رہا ہے اس کے پاس کوئی بچت ہے ہی نہیں تو اسے ہم کوئی بزنس سٹارٹ کروانا چاہیں تو سیدھے سیدھے نہیں کروا سکتے تو یہ پروگرام ہم نے ایسے ڈیزائن کیا کہ ہر شخص افورڈ کر سکے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بچہ پڑھا رہے ہیں یا بچے کو ٹیوشن رکھ دی ہے ہر شخص افورڈ کر سکے اور جو شخص تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے عورت ہے مرد ہے گھر میں رہ سکتا ہے باہر جا سکتا ہے کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے سکول میں پڑھ رہا ہے جاب کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے ہر شخص اس کو کر سکتا ہے اور اس پروگرام کو کرتے ہوئے آپ کی قابلیت بڑھے گی اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی آپشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بہتر کوئی ایسا آپشن اویلیبل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تو وہ بتا دیجئے ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق دو چیزیں کی ہیں کہ ایک ہر شخص کر سکے دوسرا آپ کے لیے اس میں شروع کرنا آسان اور جو بھی شروع کرنا چاہے اس کو ہم کروائی دیں گے جو جس بھی لیول پہ ہے اس کو شروع کروائی دیں گے یہ ہمارا کام ہے آپ رابطہ کیجئے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کے لیے کوئی بھی کام کاروار بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کانفیڈنسی ہے تو اس کے اندر ترتیب وائز ہم نے کون کون سے پروگرام رکھے ہیں کہ پہلے کیا دیکھے گا بعد میں کیا سیکھے گا اس کے بعد کیا سیکھے گا کوئی اس کی ترتیب بنائی ہے ہم نے یا سارے پروگرام جو ریکارڈ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں بس ڈالے جا رہے ہیں جس نے جو دیکھنا دیکھ لے بلکل اس میں ترتیب ہے بھی اور نہیں بھی ہے ترتیب ہم بتائیں گے مختلف لوگوں کے لیے ہم ریکمینڈیشن کر دیں گے مگر اگر آپ کو ویسے ترتیب جنرل ہی دیکھنی ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ بھی کہاں سے شروع کرے کوئی جاب کر رہا ہے وہ کہاں سے شروع کرے بزنس کر رہا ہے کہاں سے شروع کرے تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ کانفیڈنس ہے کہ کانفیڈنس سے شروع کرے پھر سیون ہیبٹس آف سکسس ہیں جس میں سات عمل کرنے ایک لمبی چیز ہے کہ سات چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کی ہر چیز کور ہو جائے گی اس کو آپ دوسرے لیول پہ دیکھ سکتے ہیں پھر کمیونکیشن پہ آپ آ سکتے ہیں مگر آپ کو آزادی ہے آپ کا نہیں دل کر رہا آپ ابھی کانفیڈنس کو نہیں دیکھنا چاہ رہے آپ میموری کو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سیلز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیں مگر ریکمینڈیشن جس میں ہوں گی کہ کس شعبے سے آپ ہیں اس کے مطابق کیا کریں جنرل ہی یہ ہے کہ کانفیڈنس سے شروع کرنا ہے کانفیڈنس سے شروع کریں ریزرٹس لیں آپ کے جو ریزرٹس آئیں گے وہ آپ کو پیسہ کمانے میں مدد دیں گے کیونکہ آپ میں جب لوگ تبدیلی دیکھتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو اس سے آپ کو جو ہم نے پیسہ کمانے کا موڈل رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اگر یہ اچھی چیز ہے تو اسے پاکستان میں سب تک پہنچانے میں مدد کریں تاکہ سب کے مسائل حل ہوں اور اس سے مسائل ہی حل ہونے مگر اس کے حل ہونے کہ جو اس پر ایکشن کرے گا اس میں اگر آپ ہماری مدد کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے تو ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہوں گے اس میں سے ایک حصہ آپ کو دیں گے سمجھا نہیں دوبارہ سمجھائیں کہ ہمیں جو پیسے آ رہے ہوں گے ہم اس میں سے حصہ ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جی جو شخص بھی اس پروگرام میں ریجسٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے بیس پرسنٹ رکھا ہے مطلب کہ اگر پانچ ہزار روپے وہ پی کرتا ہے مہینے کے تو اس کے ٹارگٹ بنائیں یعنی کہ میرے حساب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے پروگرام کو فری کرو اس حال کے طور پر میں نے ابھی ریجسٹریشن لی ہے پانچ ہزار روپے پیک کر دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے پیسے ادا نہ کروں تو یہ میرے لیے فری ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے بلکل کنڈیشن اور وہ کنڈیشن کیا ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اس کا کانٹینٹ اس کی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ یہ چیز شیئر کریں سب سے جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر شخص پیسے کمانا چاہتا ہے ہر شخص اپنی کپیسٹی بڑھانا چاہتا ہے کپیسٹی بڑھانا یا قابلیت بڑھانا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے مگر پیسے کی زبان سب کو سمجھاتی ہے کہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو آپ اگر اپنے اردگید والوں کو اپنے فیملی میمبرز کو اپنے اردگید والوں کو ہیلپ کریں انہیں اس میں ریجسٹر کروائیں انہیں ہماری ویڈیوز شیئر کریں خود بے شک نہ بات کریں ہماری ویڈیوز انہیں شیئر کریں ہماری ویڈیوز ان سے بات کریں اس سے جو لوگ ریجسٹر ہوں گے تو ایک شخص ریجسٹر ہو جائے گا تو اگلے مہینے آپ کے ایک ہزار روپے کم ہو جائیں گے فیس میں سے دو ہو جائیں گے تو دو ہزار کم ہو جائیں گے اگلے مہینے تین ہو جائیں گے تو تین ہزار کم ہو جائیں گے تو پانچ ہزار زیرو ہو جائیں گے مطلب یہ کہ اس کے بعد یہ پانچ لوگ اگر ریجسٹرڈ رہے یہ سیکھتے رہے تو آپ کو پیسے نہیں بھرنے پڑیں گے نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ اور لوگوں کو ریجسٹر کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو کوئی بھی آپ نے بزنس کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو سیلنگ آنی چاہیے ہم آپ کو سیلز بھی سکھا رہے ہیں تو اس میں جب آپ ہماری مدد کریں گے اس میں آپ چھٹا ساتوان آٹھوان شخص لے کے آئیں گے تو فی شخص جب آپ لے کے آتے ہیں آپ کو منتلی جب تک وہ اس پروگرام میں رہتا ہے ایک ہزار روپے ملنا شروع ہو جائے گا تو ایسا ممکن ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ دوسرے مہینے میں دوزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیں یا تین ازار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیں ہو سکتا ہے پہلے مہینے میں ہو سکتا ہے چھڑے مہینے میں کسی کوئی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ جی وہ کتنی جلدی کر لے گا یا کتنی دیر سے کرے گا مگر اس میں ہمارا سرٹیفیکیٹ دینے کا ٹارگٹ آئے کیونکہ دیکھیں ہم سب کو کچھ بھی کام کرنے کی جھجک ہوتی ہے اور جو بھی ہم کام کریں گے جسے لوگ مائنڈ نہیں کرتے بیچنا وہ تعلیم ہے کہ ہم تعلیم کو بیچیں اور یہ پریکٹیکل تعلیم ہے جو بہت زیادہ فائدہ والی ہے جو اس وقت کے سب لوگوں کا حل ہے تو ہم آپ کو یہ کام کہیں گے کہ اگر آپ نے اس کی سرٹیفیکیٹن لینی ہے تو آپ ایک لاکھ روپے کماؤ وہ ایک لاکھ روپے کیسے کماؤگے کہ آپ دو ماہ میں چار ماہ میں چھے ماہ میں ایک سال میں ڈیڑھ سال میں آپ چونکہ پانچ ریجسٹریشن کے بعد خود تو فری ہوگے تو آپ کو فرق نہیں پڑھا ہوگا کہ کتنا ٹائم اس پروگرام میں ہو اس میں آپ کو نئی نئی معلومات مل رہی ہوگی آپ اس ٹائم میں سو ریجسٹریشن پوری کریں سو ریجسٹریشن پوری کرنے پہ آپ ایک لاکھ روپے ایک دفعہ نہیں ایک لاکھ روپے مہینہ کماؤں رہے ہوں گے مگر یہاں پہ ایک کنفیون کلیر کر لیں کہ یہ صرف آپ کے کام کے پیسے ہوں گے کہ جتنی ریجسٹریشن آپ کریں گے اتنے ہی پیسے آئیں گے یہاں پہ کئی لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہاں پہ کچھ پروگرامز ایسے چل رہے ہوتے ہیں ملٹی لیول کے جس میں آپ لوگوں کو لاتے ہیں وہ اور لوگوں کو لاتے ہیں تو ان سے آپ کو پیسہ آتا ہے نہیں ایسا اس میں کچھ نہیں ہے اس میں جتنے لوگوں کو آپ ریجسٹر کروائیں گے ان کی فیز سے بیس پرسنٹ آپ کو فائدہ آئے گا مگر یہ ہر مہینے آئے گا یعنی کہ آپ نے کام کر لیا ہر مہینے آپ کو فائدہ آئے گا یہ ایک ہم نرسری بنا رہے ہیں ایک بڑے کونسپٹ کے لیے جس سے آگے یہ ہوگا کہ جب آپ کمانے لگ جائیں گے پھر ہم آپ کو نیکس لیول کی چیزیں بتائیں گے کہ آپ اپنا بزنس لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے ہم اسی پروگرام میں آپ کو سکھائیں گے اور اس سے آپ کو نیکس لیول پہ لے جائیں گے کہ آپ بزنسز بھی کر سکیں تو پہلے سیکھیں پہلے تجربہ کریں پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں یہی سے کمائیں اس سے بزنس کریں یہی سے کمائیں اس سے اپنی جوب میں ترقی کریں یہی سے کمائیں اس سے تعلیم میں بہتر ہو جائیں تو کوئی شخص فارغ ہے جس کے پاس جوب نہیں ہے وہ نالے جوب یہی سے کمائے فارغ ہے اس کے بعد جب اس نے کسی کو ریجسٹر کروا دیا اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ اس نے کام نہیں کرنا ہم نے کام کرنا ہے ہمارے پروگرام نے کام کرنا ہے تو ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اس ادارے میں اس نیٹورک میں اپنا نیٹورک بڑھانے کی کہ آپ کا بھی نیٹورک بڑھے گا ہمارا بھی نیٹورک بڑھے گا جتنے لوگوں کو آپ ریجسٹر کرائیں گے اتنے ہزار روپے آپ کو مہینہ ملنا شروع ہو جائیں گے مگر صرف آپ کے کام کے آپ ایک شخص کو ریجسٹر کراتے ہیں آپ کو ایک ہزار روپے مہینہ ملیں گے وہ اپنے آپ کو فری کرتا ہے پانچ لوگوں کو ریزسٹر کراتا ہے اس کے بعد وہ سو لوگوں کو ریزسٹر کرا لیتا ہے تو اسے ایک لاکھ روپے مہینہ مل رہے ہوں گے آپ کو ایک ہزار روپے ہی مہینہ مل رہے ہوں گے آپ کے کام کے تو اس کے بعد جب آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے یہاں سے کما سکتے ہیں اس کے بعد اتنا نہیں پانچ ہزار دس ہزار کمائیں ضروری نہیں کہ سب سو پہ پہنچیں اور کب پہنچیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ لیول پہ آپ نے کمائیاں کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اور پروگرام ہوں گے یہ جیسے نیٹ ورکنگ کمپنیاں ہوتی ہیں ملٹی لیول یعنی آپ ایک کلائنٹ لے کے آئیں آگے وہ لے کے آئے وہ لے کے آئے تھوڑا تھوڑا حصیصہ سب کو ملتا رہتا ہے یہ اسی طرح کی مارکنٹ سٹریٹیجی ہے بلکل بھی اس طرح کی نہیں ہے ایک ایشو ہے وہ تو بہت بدنام طریق وہ ہے یہی میں بتا رہا ہوں کہ کیوں بدنام ہوتا ہے وہ کوئی کانسپ برا نہیں ہوتا وہ مارکنگ کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے مارکنگ کی بکس میں بھی ورڈ آف ماؤت ریفرل پڑھایا جاتا ہے مگر وہ جو یہ ملٹی لیول کا کانسپٹ ہے نا اس میں چونکہ لوگ سیکھتے نہیں تو لوگ پیسے کمانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں دوسرا ہم بیچ رہے ہیں یہاں پہ تعلیم پہلی تو بات اسے بالکل کلیر کر لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کو لاتے ہیں وہ جن کو لاتے ہیں وہ جن کو لاتے ہیں اس سب پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہم آپ کو بزنس سکھائیں گے جاب سکل سکھائیں گے آپ کی قابلیت سکھائیں گے آپ کا قد بڑا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مل کے کام کریں گے پہلے سٹیپ میں یہ صرف میں کہہ رہا ہوں نرسری ہے فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ صرف آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے جب آپ کنیکٹ ہو کے آپ کو فائدہ ہوگا پھر ہم اگلے لیول کی باتیں کریں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کیا آپ بزنس کریں کیا کریں وہ بھی یہاں پہ پہلے اندر سیکھ لیں گے آپ اندر سیکھیں گے اس پروگرام کے اندر کوئی ایکسٹر پیسے دیے بغیر سیکھ کے دیکھیں گے کہ آپ میرے لیے ہے پھر آپ اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے اگلے پروگرامز میں ریجسٹر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بزنس ہمارے ساتھ سٹارٹ کر لیں اور اور بھی بہت سارے سینریوز ہیں ہم آپ کی جاب میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں جو لوگ اپنی قابلیت کو ثابت کریں گے اس میں پہلا سٹیپ یہ ہی ہے کہ آپ سرٹیفیکیشن لیں سرٹیفیکیٹ کیسے لیں اس فیلڈ میں جس فیلڈ کا سرٹیفیکیٹ لینا ہے ریزرٹ دکھا کے آپ ریزرٹ دکھائیں گے ہم آپ کو سرٹیفیکیٹ دے دیں گے اور ہم انڈسٹری میں بھی بات کر رہے ہوں گے کہ انڈسٹرلسٹ جو ہیں وہ انہیں پتا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس ان لوگوں کا سرٹیفیکیٹ ہے بزنس ٹاکس یونیورسٹی کا سرٹیفیکیٹ ہے انہوں نے خالی سیکھا ہوا نہیں ہے اس قابلیت پہ کام کیا ہوا ہے اسے ثابت کیا ہوا ہے تو جب ثابت کیا ہوا ہوگا تو آپ کو جاب میں بھی آسانی ہوگی ہم بھی آپ کو ریفر کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سیگمنٹ پہ ایک طرف ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے دوسری طرف ہم اداروں سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ اداروں کو بھی ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کی قابلیت ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم سے پوچھیں یا ریکروٹمنٹ اپنی ہمیں دے دیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فیلڈ میں آگے موقع ملے گا اب بھی وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے پہلی بات یہ ہے بھائی پانچ ہزار روپے سے ریجسٹریشن کرانی ہے اور اس کے بعد اپنے پیسے زیرو کرنے جتنی جلدی ہو سکے یہ پیسے زیرو کرنے یہ منتلی پیسے ہیں مگر ان کو آپ نے زیرو پہ لے کے آنا ہے کیسے لوگوں کو اس تعلیم میں ریجسٹر کر کے لوگوں کی مدد کر کے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ترقی پروگرام ریکارڈڈ پروگرام ہے پانچ ہزار روپے مہانہ فیز ہے اور یہ انلیمٹیڈ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس میں ہر ہفتے ایک نیا پروگرام کہلیں یا کورس کہلیں وہ شامل ہو جائے کرے جا اس کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہوں گی جیسے کہ باڈی لینگویج کانفیڈنس کسٹمر سے بات چیت کرنا بزنس کو بڑھانا سیلز اور بہت سارے بزنسیز کی ٹریننگز اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں اس میں شامل ہوں گی پانچ ہزار روپے ہر مہینے ادا کرنا ہے اور نئی چیزیں نئی سکلز سیکھنی ہے اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہر مہینے یہ ادا کرتے رہیں اور چیزیں سیکھتے رہیں آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ نکل لیں آپ کو پسند آتا ہے لیکن آپ ہر مہینے پانچ ہزار روپے ادا نہیں کر سکتے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ابھی کمائی نہیں کر رہے یا نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے یا پھر انفلینسر ہیں تو آپ اس میں فری آ سکتے ہیں بشرتے کے پانچ ریفرل لیں آئیں مطلب پانچ ایسے لوگ جو اسی پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو انرول کروا دیں تو آپ فری ہو جائیں گے ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو اپنا بزنس بنا لیں کہ میں سیکھتا بھی رہوں چیزیں بھی ڈیویلپ کرتا رہوں اور اسی پروگرام کی مارکیٹنگ کر کے اس کو سیل کرتا رہوں تو جتنے ریفرل لاتے رہیں گے ہزار روپےہ پر منت جتنے ریفرلز ہوں گے اتنے ملتے رہیں گے بلکل ایسی ہے یہ پندرہ سٹوڈنٹس انرول کروا لیتا ہے تو پانچ سٹوڈنٹس پہ یہ فری ہے جو اوپر والے دس سٹوڈنٹ اس پہ دس ہزار روپے مہینہ اس کو ملتا رہے گا اور یہ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتا ہے تو یہ دس کی بجائے بیس لے آئے تیس لے آئے چالیس سٹوڈنٹس لے تو یہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا مہان آمدنی مہان آمدنی کا اچھا اب یہاں میرا ایک سوال ہے یہ بیس سٹوڈنٹس لے آیا پانچ سٹوڈنٹس تو وہ ہیں جس پہ یہ فری ہو گیا اس کی تعلیم مفت ہو گئی اب پندرہ ہیں پندرہ ایک مہینہ تو چلتے ہیں لیکن اگلے مہینے وہ پے نہیں کرتے اس میں سے چار نکل جاتے ہیں پیچھے بچے گیارہ تو کیا اس کو پندرہ ہزار روپے ہی مہینہ ملے گا جتنے سٹوڈنٹس ہوں گے کیونکہ اس میں سے حصہ دینا ہے تو اگر چار سٹوڈنٹس نکل جاتے ہیں تو اس کو اگلے مہینے گیارہ ہزار روپے ملے گا اچھا اب یہاں ایک اور سوال ہے ان گیارہ میں سے ایک اور ایسا یاسین کی طرح کا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے یا بندہ آ جاتا ہے وہ بھی دس سٹوڈنٹ لے آتا ہے تو ان دس سٹوڈنٹس کے جو دس ہزار روپے بنتے ہیں ریفرل کے کیا اس میں سے یاسین کو بھی حصہ ملے گا ملکل بھی نہیں ملے گا نہیں یہ کلیر ہے ملٹی لیول نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے صرف جو شخص جتنا کام کرے گا اتنے پیسے ملیں گے کوئی اور جتنا مرضی کر لے اس کے کوئی پیسے نہیں ملے گا اس کے ان کو کوئی پیسے نہیں ملے گا اپنی محنت کرنی اور پیسہ کمانے بلکل ایسے اب یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں مثال کی طور پر اس پروگرام کو جاری رکھتا ہے بندہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے کیا اسی پروگرام کے اندر کوئی ایسا پروگرام بھی ہے جس کے اندر مختلف بزنسز سکھائے جاتے ہوں کہ اب اس بزنس کی ٹریننگ کر لو یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے اس بزنس کی ٹریننگ کر لو یہ بھی اسی کا حصہ ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ آپ کے لیے بنیاد ہے بیس ہے اور یہ آپ کے لیے ایک لیبارٹری بھی ہے کہ یہاں پہ تجربے کر لو کہ آپ کا دل کس کام میں لگ رہا ہے کیا چیز میں آپ چل رہے ہو کس چیز میں آپ کا دماغ چل رہا ہے آپ کی ابھی قابلیت نہیں بڑھی ہم نے پہلے دن سے آپ کو کمانے کی قابلیت دے دی ہے ابھی آپ نے قابلیت کوئی نہیں لی مگر جب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے اور آپ کمانے لگ جائیں گے تو یا ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہم اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے دیں گے جس سے آپ نیکس لیول پہ جا سکتے ہیں جس سے آپ بزنسز سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو ریکمینڈیشنز مل سکتی ہیں آپ کوئی بھی بزنس دیکھ کے وہ کیسا ہے کیسے کرنا ہے اس کو سمجھ کے اس کی مارکٹ دیکھ کے سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ آپ سیلز سیکھ لیں گے جو شخص بھی ہے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہے جو کچھ بھی ہے سیلز کی ٹریننگ ضرور لیں سیلز کی ٹریننگ نہیں بھی لی تو تعلیم کو سیل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اس میں جو چیز ہے وہ ہی آپ نے بتانی ہے ہم نے کوئی اوپر نیچے بات نہیں کرنی جتنی ہے وہ ہی بتانی ہے سیدھی سیدھی بتانی ہے لوگوں کے لیے سب کے لیے اس میں فائدہ ہے کیونکہ اس وقت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی پلان بھی ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو یہ ان کا پلان بھی ہے وہ جس بھی شعبے میں ہے یہ ان کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کوئی اور سکیل یا کوئی اور طریقہ آپ لیں مثال کے طور پر کوئی آن لائن یا ڈیجیٹل سکیل یا کوئی ایسا لیں وہ ہر شخص نہیں کر سکتا اس میں دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ ایک پڑا لکھا بھی کر لے گا انپڑ بھی کر لے گا ایک ہاؤس وائف بھی کر لے گی جو گھر میں بیٹھی ہے سٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی کچھ نہیں سکھا وہ بھی کر لے گا کہ کیا کرنا ہے اس نے اگر اسے یہ اچھا لگتا ہے تو بے شک وہ اپنے گھر والوں کی مدد لے سب سے کر کے اور لوگوں کو اس سے متعارف کرا لے گا اور خود نہیں متعارف کرانا آتا تو ہماری ویڈیوز شیئر کرے گا ہماری ویڈیوز خود ہی متعارف کروائیں گی اس میں چونکہ سب کا پیسہ ہے لوگوں کے دماغ میں کچھ شک آ سکتا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں سوال کے جواب دیکھ سکتے ہیں آخرکار انہوں نے ہمارے ساتھ آنا ہی آنا ہے کیونکہ ہم یہ ایک نیٹورک آف ٹرسٹ بنانے جا رہے ہیں جس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک بڑا نیٹورک بن جائے جس میں سب کا فائدہ ہو ایک ایسی جگہ جس پہ آپ اعتبار کر سکیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے نقصان نہ ہو یہاں پہ ایک اور سوال ہے میرا ایک طریقہ تو ہمارے پروگرام میں رہتے ہوئے پیسے کمانے کا یہ ہے کہ اسی پروگرام کو سیل کر لو اور پیسہ بنا لو اس پروگرام میں رہتے ہوئے اور کون کون سے طریقے ہیں جو ان کو پیسہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں جی بہت سارے طریقے ہیں جو بھی دنیا میں اس وقت پیسہ بنانے کے طریقے ہیں سب اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کچھ ہیں اور ہو سکتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں جو بھی کونسپٹ ملتا ہے چاہے وہ پاکستانیوں سے ملتا ہے چاہے انٹرنیشنلی ملتا ہے ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم اسے اردو میں کرنے اردو زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے اور آپ تک پہنچا دیں آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کے سکیلز ہوں گے کسی بھی فیلڈ کے جو آئیستہ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اس پروگرام میں آج ہی آپ کو سارے مل جائیں گے اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ ہر مہینے ایک ٹریننگ انلاک ہو مگر ہم شروع میں جتنے بھی ٹریننگز ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم ساری آپ کے لیے انلاک چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ کئی مہینوں کا سمان اکٹھے آپ کو شروع میں ہی دے رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ تعلیم میں اچھا ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کو مدد کرے گا آپ جابز لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو مدد کرے گا آپ جاب میں ہیں اس میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو مدد کرے گا آپ بزنس نیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سکھائے گا مدد کرے گا آپ بزنس میں ہیں بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ پروگرام آپ کا مدد کرے گا آپ سیلز میں ہیں آپ مارکٹنگ میں آپ کسی بھی شعبے میں ہیں یہ پروگرام آپ کو مدد کرے گا ریکارڈڈ ٹریننگز کے ذریعے اوکے جو بندہ ہمارے ہی پروگرام کی سو سیلز بنا لے گا اس کو ہم دے دیں گے ایک سرٹیفیکیٹ اب وہ سرٹیفائیڈ سیلز مہن ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کو ایک مہینے میں بھی کر لیں گے کوئی ایک سال میں بھی نہیں کر پائیں گے جو سرٹیفائیڈ سیلز مہن ہوگا ہم یہ جو ٹرسٹ پیدا کر رہے ہیں یہ نیٹورک آف ٹرسٹ بنا رہے ہیں اس میں اس کی کیا جگہ ہے مطلب وہ کیسے اس سرٹیفیکیٹ کو دکھا کے کیش کروا سکتا ہے اس کے لئے کیا ہے پہلی دعا تو یہ ہے کہ میں اسے سیلز پروفیشنل کہوں گا سیلز پروفیشنل کیونکہ وہ پروفیشنل بن گیا ہے اس نے سیکھ لیا ہے اب وہ خالی سیلز مین نہیں رہا وہ پروفیشنل بن گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمارے سو کورسز کو سیل کر دیتا ہے یا سو ریجسٹریشنز کروا لیتا ہے ہمارے لئے بھی اہم ہو گیا ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ اس سے پہلے بھی ہوگا جو شخص بھی سوڑی سیلز کرنا شروع کرے اس کے لئے ہمارا پہلے وہ مفت ہو جائے کہ اپنا کورس مفت کر لے پہلا ٹارگٹ ہے میرا سیجیشن ہوگا کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں سارے مفتوں مفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ کورس اچھا لگا تو ان کا فرض بنتا ہے کہ باقیوں کو بتائیں اپنے گھر والوں کو بتائیں اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو موقع دیں اگر اچھا نہیں لگتا تو اس میں رہنے کا ہی کوئی مقصد نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا سکل بھی ٹیسٹ ہوگا یہ پوزیٹیف سکل ٹیسٹنگ ہے کہ تعلیم جو ہے نا اس پہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کس جگہ پہ آپ لے آئے ہو یا کیا چیز مجھے دکھا دی ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں پہلے اگر آپ کو کچھ اندر آکے بری چیز نہیں لگتی تو اور ان کو کیوں لگے گی تو یہ شخص حمالی امپورٹنٹ بن جائے گا اگلا ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کو ہم بہت سارے اگلے لیول کی چیزوں میں لے کے آئے کہ دیکھیں ابھی تک وہ سیلف ایمپلائیڈ ہے کہ اس نے اپنا جو کام کیا اسے پیسیو انکم بنائی ہے پیسیو انکم کیسے ہے کہ ایک دفعہ جس کو ریجسٹر کرا دی ہے اگر وہ ریجسٹر رہتا ہے جتنے عرصے وہ رہتا ہے جو ہمارا خیال ہے کہ ہمیشہ رہے گا اس پہ اس کو منتھلی ملتی رہے گی مگر یہ لاکھ دو لاکھ یہ کوئی بڑی ارننگ نہیں ہے منتھلی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے چاہے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسے پیسے ملتے رہیں گے مگر ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی ایسی قابلیت دکھاتا ہے اسے ہم نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں اسے ہم اور چیزیں دکھائیں گے اور سینریوز دکھائیں گے دیپینڈنگ اپون کہ اس شخص کی قابلیت کیا ہے ہو سکتا ہے ہم اسے اپنے ساتھ انگیج کر لیں اسے کوئی اور مواقع دے دیں ہو سکتا ہے ہم اسے گائیڈ کر دیں کہ تم یہ بزنس کر لو یہ تمہارے لیے بہت فائدے مند ہے انہی پیسوں سے بزنس کر لو جو ہم سے کمارے ہو آپ سٹوڈنٹ لائف میں ہو اسی پیسوں سے بزنس کر کے اپنا ایک پروفائل جب آپ پاس آؤٹ ہو اس وقت تک آپ کا بزنس کڑا ہو ترڈیشنل بزنس ہم اسے ہو سکتا ہے جاب میں پلیس کروا دیں کسی اچھی جگہ پہ اس کے سکل کے حساب سے اسے پلیس کروا دیں تو بہت سارے سینریوز ہیں ہمارے اپنے پاس بھی بہت ساری چیزیں انویسٹرز بھی تو ملوا سکتے ہیں ایسے بندے سے کیونکہ یہ سیلز تو سیکھ چکا ہے اب اس کو جو چاہیے وہ تو سولیڈ پروڈیکٹ چاہیے وہ یہ اپنی بھی بنا سکتا ہے یا پھر کسی چلتی ہوئی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کروا سکتے ہیں یا پھر کوئی انویسٹر دے سکتے ہیں کہ بھائی بیچنا ہی سے آتا ہے پیسہ تیرے پاس ہے مل کے کمپنی بنا لو جو شخص سیکھے گا اور جو شخص کام کرے گا اس کے لئے سینریوز بہت ہیں مگر کوئی بھی چیز میں بولوں گا نہیں اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر لوگ جب ہم بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو دینا تھا ہم نے انویسٹر نہیں دینا کوشش کریں گے اچھا دوسری ایک اہم بہت ضروری چیز کیا اس پروگرام میں ہر بندہ پیسے کمائے گا نہیں اس پروگرام میں ہر بندہ سیکھے گا بھی نہیں اور ہر بندہ کمائے گا بھی نہیں کیوں اس وجہ سے کہ یہ بنیادی سی چیز ہے کہ جو شخص محنت کرے گا وہ کمائے گا ہو سکتا ہے آپ پہلے مہینے اس پروگرام میں آئیں اور کسی بھی وجہ سے ہم نے بڑی محنت کی ہم نے بڑا اچھا پروگرام بنایا آپ کہیں جی نہیں اچھا جب آپ کو پسند ہی نہیں آیا تو آپ کے لئے کسی کام کا نہیں آپ پیسے نہیں بنا سکتا آپ اس کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا دل نہیں مان رہا نا جب آپ اس پہ خود خوش نہیں ہیں تو اگر آپ کسی اور کو کہیں گے تو آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اسے جس پہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں تو ہر شخص مطمئن نہیں ہو سکتا کئیوں کے سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں تو جو مطمئن نہیں ہوگا ازار روپے مہینہ یہاں پہ دیتا رہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کوشش کریں گے کچھ لوگوں کو بتانے کی مگر کسی وجہ سے وہ لوگ جب کچھ لوگ نہیں اس کی بات مانیں گے تو وہ تھوڑے سے گھبرا جائیں گے وہ کہیں گے یار مجھ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنے پیرنٹ سے بڑے بہن بھائی سے کسی سے مدد لے لیں یا جاننے والوں سے مدد لے لیں یا صرف یہ میسیج جو ہے ہماری ویڈیوز شیئر کرتے رہیں خود ہی ریجسٹریشنز ہو جائیں گی مگر فرض کریں کہ وہ اس کے دل میں آ جائے کہ مجھ سے نہیں ہوتا میں اسے کہوں کہ نہیں یار تو پھر بھی کمائے گا نہیں جو اپنے آپ سے ہار گیا جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یا مجھ سے نہیں ہوتا تو جو شخص بھی نہیں کرے گا یا کئی کر کے بھی یہ بتاؤں کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے سب جاننے والوں کو میں چاہوں گا کہ وہ اس میں ریجسٹر ہوں کیونکہ اس کی قابلیت جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہے پوری دنیا میں قابل لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان میں ایڈیوکیشن بڑی اچھی دی جاری ہے اداروں میں مگر پریکٹیکل سکلز نہیں سکھائے جارے تو یہ پریکٹیکل سکلز ہیں اس کو ہم نے افورڈیبل بنایا ہے ہم نے سوچا کتنے پیسے کم کریں کتنے کم کریں کتنے کم کریں چلو زیرو تک لے جاتے ہیں زیرو کا فارمولہ ہے اگر آپ کو بغیر کچھ کیے زیرو میں یہ دے دیتے تو پھر آپ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا کیونکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو پانچ ہزار دینے نا اگر یہ پا میں تو کہتا ہوں کہ اس پانچ ہزار کو اپنا دکھ بنائیں اور دکھ بنا کے تھوڑی سی ایفورٹ کریں کیونکہ کچھ بھی سیکھ لیں آپ نے کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا ہے تو کام کریں گے تو آپ کو اس میں بھی پیسے آ جائیں گے اور زندگی میں جس بھی شعبے میں ہوں گے وہاں پہ آگے نکل جائیں گے اس لیے سب نہیں بنائیں گے کون نہیں بنائیں گے کہ جو چھوڑ جائیں گے جن کو پسند نہیں آئے گا کئی لوگ اس میں ایسے ہوں گے کہ جن کو سمجھ نہیں آئے گا جو کہیں گے کہ ہمیں نہیں پسند آیا اور کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ جو کہیں گے ہم نے دو چار لوگوں سے بات کی ہمیں ریزیسٹریشن نہیں ملی ہم اگلے مہینے نہیں کرنا چاہتے تو ایسے ابھی ہوگا کہ کئی لوگ اس میں پیسے نہیں بنائیں گے مگر میرا یہ خیال ہے کہ سب کریں سب اس میں جان ماریں زور لگائیں سیکھیں اگر نئی لوگ ان کے پاس آ رہے تو سیکھیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ کونفیڈنس جو اس میں پریکٹیکل ٹپس ہیں کونفیڈنس کے پروگرام میں اس کو آپ اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خود پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا خیریت ہے تو کیا کر رہا ہے تو وہ آپ کا بہترین موقع کا بتا دیں کہ بھائی میں اس پروگرام میں ریزیسٹر ہوں اس کے یہ یہ فائدہ ہیں ادھر سے میں نے کونفیڈنس لیا ہے بھائی تجھے چاہیے تو بھی لے لے کما بھی سیکھ بھی یعنی سیلز سیکھنے کے لیے مارکیٹ میں جانا بڑھتا ہے اور ایک پروڈیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے ملکل صحیح یا کسی سرویس کا ہونا ضروری ہے اس پروگرام میں رہتے ہوئے اسی پروگرام کو اپنی پروڈیکٹ بنا لیں کونفیڈنس بھی سیکھیں سیلز بھی سیکھیں اور یہی پروڈیکٹ ان کی پروگرام ہے یہ ان کا پروڈیکٹ ہے اس کو بیچیں اگر وہ اسی پروڈیکٹ کو بیچ دیتے ہیں دیکھیں کنگی بھی تو بیچنی ہے پرفیوم بھی بیچنے ہے لیپٹاپ موائل بھی بیچنے ہے بلد پنکھے بھی بیچنے ہے دو اگر پروڈیکٹ بھی بیچنے ہیں ہے تو بیچنی نا اور بیچ کے پیسہ بنانا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی پروڈیکٹ کو بیل کریں اور بیل کر کے مارکیٹ کے اندر لے کے جائیں انویسٹ کر کے یہ ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ ہے جس کی پرائز پانچ ہزار روپیہ ہے اس پروڈکٹ کو فروخت کریں اور اسی پہ اپنی لرننگ with earning شروع کردیں یعنی یہ پروگرام کی خاصیت جو ہے وہ ابھی تک ہی آئی نظر جو آئی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس میں میں ایک آپ کو چیز دے دوں کہ جو بھی ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں جیسے کنگی بیچتے ہیں تو کنگی ہر شخص ہر وقت لینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوتا انتظار میں کہ کوئی مجھے کنگی لا کے دے اور کنگی میں لے لوں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنگی لینے کے بعد جب کوئی شخص بیچ کے چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یارے میں نے پیسے کیوں لگا دیے ابھی تو مجھے ضرورت نہیں تھی پشلی کنگی بھی پڑی تھی تو لوگ بعد میں برا محسوس کرتے ہیں اس ویسے لوگ سیلزمن کو برا سمجھتے ہیں سیلز والے کو برا سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ قابلیت بیچ رہے ہیں قابلیت سب کو چاہیے ہر وقت چاہیے کسی باپ کو کہیں گے کہ یار تمہارے بچے کو قابل بنا دیں تو وہ کہے گا ہاں بنا دیں تو یہ سب کو چاہیے یہ استعمال کرنے کے بعد لوگ یہ نہیں کہیں گے میں نے ساری زندگی یہ جو قابلیت ہے یہ بیچی ہے تو مجھے جو اس کا ریزلٹ ملا وہ کیا تین سو پرسنٹ ملا فیڈ بیک کیسے پہلا جن لوگوں نے لی وہ سو فیصد سیٹسفائیڈ تھے خوش تھے کہ ہم نے اچھا پیسہ حرچ کیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے فیملی میمبرز کو بھی ان پروگرامز میں ریجسٹر کیا دو سو پرسنٹ ہو گیا تین سو وہاں پرسنٹ کیسے کہ انہوں نے اور لوگوں کو بھی بغیر کسی فائدے کے بھی کہا کہ یار یہ پروگرام بڑا اچھا ہے اس میں آج ہو تو تعلیم جو ہے نا اس کو بیچنے میں کوئی شرم نہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ پروموٹ کریں گے تو چونکہ اس میں لوگوں کی مدد ہو رہی ہوگی لوگوں کو ایک آپ ذریعہ بتا رہے ہیں تو لوگ آپ کو شکریہ دا کریں گے ایک جو لاس چیز ہے کہ خالی یہ نہیں کہ مثال کے طور پر کوئی سیلز میں کسی بھی فیلڈ میں کچھ بیچ رہے تو وہ جو قابلیت یہاں سے لے گا اسے اس پروگرام کو بیچنے میں بھی استعمال کرے اور اپنی جو پرڈکٹ پہلے بیچ رہے اس میں بھی استعمال کرے اس میں بھی بڑھوتری ہوگی اس میں بھی فائدہ ہوگا اور اس سے بھی اس کی سیکھ بہتر ہوگی کانفیڈنس آئے گا اور اس سے بھی فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے گا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ ہزار روپیہ جو فی ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے قابلیت بڑھانے کے لیے تو کم از کم یہ بہت زیادہ نہیں ہے اتنی تو بچوں کی ٹیوشن فی بن جاتی ہے ان کی پاکٹ منی بن جاتی ہے پانچ ہزار روپیہ کا دو دوست کہیں باہر نکل جائیں تو کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ مطلب اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی وہ ویلیوز جو خود سے سیکھنا چاہیں تو شاید اس سے کہیں زیادہ پیسے لگا کے بھی نہ سیکھ پائیں پانچ ہزار روپیہ میں اردو زبان میں مل جانا میں سمجھتا ہوں یہ نعمت سے کم نہیں ہے تو پروگرام کی یہ جو موٹی موٹی چیزیں میں سمجھ نہ چاہا رہا تھا کیونکہ میں نے پھر آگے سمجھانا بھی ہے ویسے تھی ہماری انٹرنل ڈسکیشن ہے لیکن مائک میں نے لگا دیئے کہ چلیں میں اسی کو ریکارڈ کر کے اور لوگوں تک بھی پہنچا دوں تو مجھے ایزا ہول ابھی تک جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ سب کے لیے ون ون اور بینیفیشل ہیں کوئی بھی چیز اس میں مجھے ابھی تک بری نہیں لگی ہاں البتہ اگر آپ کو اس میں کچھ برا لگتا ہے تو وہ ضرور بتائیے گا لیکن جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلان چیز کے بارے میں بتائیے میری طبیعت خراب ہے تو آپ فوراں سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں ڈاکٹر نہ بنیے گا اگر میں پوچھوں کہ یار میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ فوراں سے پروفیسر نہ بن جائیے گا کہ اب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں نے ان کو مشورہ دینا ہی دینا ہے اگر میں نے کسی گاڑی خریدنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراں سے گاڑیوں کے ایکسپرٹ بن جائیں کبھی نہ کرنا بھی سیکھ لیں کہ نہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتا اگر آپ اچھی رائے دیں گے تو اس کا احترام ہم پہ لازم ہے واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اچھی رائے کو اپنے اس سسٹم میں اڈاپٹ کریں لیکن آپ اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں اور بس میرے کہہ دینے پہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز نہ دیجئے گا کہہ دیجئے گا کہ شاید بھائی مجھے نہیں علم یا مجھے یہ پروگرام ایزے ہول اچھا لگا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کی تنقید کریں اور ضروری نہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے اس میں کچھ ایڈیشن کروا سکتے ہیں اور وہ بھی پازیٹیو میں تو ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب ڈالیں گے جو بھی آپ سوال کریں گے اپنا پورا نام لکھئے گا شہر لکھئے گا ہم آپ کا نام لے کر آپ کے سوال دہرائیں گے میں سوال کروں گا اور ڈاکٹر صاحب اس کے جواب دیں گے آج تک اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ بند کرتے ہیں لیکن یہ اختتام نہیں ہے یہ شروعات ہے ترقی پروگرام پہ ہم ریگولر بات کرتے رہیں گے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے اور جب تک آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا ڈاکٹر سید ندیم آبدی والسلام پاکستان زندہ باد